قرآن زندگی ہے دستور بندگی ہے ایمان کی تازگی ہے یہ دل کی عوشنی ہے برہو قرآن پڑھو برہو قرآن اعنو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید یا ایہا الذین آمنوا تقو اللہ وکونوا مع الشادقین مطرم سامن اکرام سور مبارکہ توبہ کی آیت لمبر 119 میں خداوند کریم صاحبان ایمان کو دو حکم دے رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا تقو اللہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونوا مع الشادقین اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ اب اگر کوئی مسلمان اس آیت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ سچو کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے اور وہ سچے کون ہیں جن کا ساتھ ہونے کے بارے میں خداوند کریم نے حکم فرمایا ہے پہلا جو حکم خداوند کریم نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگرچہ کہ یہ عام ہیں یعنی انسان کو اپنی پوری زندگی میں تقوی کو پیش نظر رکھنا ہے زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر لمحے پر انسان کو تقوی اختیار کرنا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ تقوی کے بعد فورا ایک حکم دیا جا رہا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو تقوی کا حکم خاص متعلق ہے سچو کے ساتھ ہونے سے اسی طرح سے یہاں پر خداوند کریم جو حکم دے رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ تقوی کا حکم خاص سچو کے ساتھ ہونے کے بارے میں ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان بہت نمازی و پریزگار ہو واجبات کو انجام دے لیکن اگر وہ سچو کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ سب کچھ کہلا سکتا ہے مگر متقی اور پریزگار نہیں کہلا سکتا اب جو خداوند کریم حکم دے سچو کے ساتھ ہو جاؤ اس سے کیا مراد ہے دیکھیں ایک جماعت ہے جو مومنین کی جماعت ہے اور ایک جماعت ہے جو کہ صادقین کی جماعت ہے مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچو کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین الگ ہیں اور یہ صادقین الگ ہیں کیونکہ ان مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سچو کے ساتھ ہو جاؤ اگر یہ مومنین وہی صادقین ہوتے یا صادقین وہی مومنین ہوتے تو ساتھ ہونے کا حکم لغ ہو جاتا بیکار ہو جاتا اور سچو کے ساتھ ہونے میں خداوند کریم نے کوئی قید نہیں لگائی یہ سچے کون ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا اگر یہ ہماری طرح عام سچ بولنے والے افراد ہوں جیسے کہ عام مومنین اپنی روز مرہ کی زندگی میں سچ بولتے ہیں لیکن اسے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں تو اگر یہ غیر معصوم ہستیاں ہوتی تو خداوند کریم کو قید لگانی چاہیتی کہ دیکھو سچو کے ساتھ ہو جاؤ جب وہ سچ بول رہے ہوں جیسے کہ خداوند کریم نے ایک اور آیت میں والدین کی اطاعت کے سلسلے میں حکم لگایا ہے کہ اگر یہ والدین تجھے ابھار ہیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے جس کے بارے میں تو علم نہیں رکھتا فلا تطعہما تو پس تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا تو وہاں پر خدا نے قید لگائی بعینی اسی طریقے سے یہاں پر بھی قید لگانی چاہیے تھی لیکن خدا نے جب کوئی قید نہیں لگائی تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صادقین معصوم ہستیاں ہونی چاہیے اسی بات کو فخر رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا اور فرمایا کہ فقانت العیت دالتن علا انہ من کانا جائز الخطہ وجب کونہ مقتدین بمن کانا واجب العسمہ کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہر وہ شخص جس سے خطہ کا امکان ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اقتداء کرے ایسے شخص کی جس کے لئے عسمت واجب ہو چکی ہے جو واجب العسمہ ہے جس کے قردار میں جس کے فعل میں خطہ کا کوئی خطہ اور لغزش کی کوئی گنجاش نہیں ہے تو پس معلوم یہ ہوا کہ یہ صادقین عام عام سج بولنے والے مراد نہیں ہیں بلکہ صادقین اور صدیق ایک عہدہ الائی ہے ایک منصب الائی ہے جیسے کہ خدا ون کریم نے اشار فرمائے کہ وذکر فیل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبیہ کہ اپنی کتاب میں اے رسول اپنی کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو ابراہیم کون تھے صدیق بھی تھے اے حبیب اپنی کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو کہ ادریس صدیق بھی تھے اور نبی تھے وذکر فیل کتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبیہ اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو کہ اسماعیل وعدے کو سچا کر دکھانے والے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو پس یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ صدیق ایک خاص عودہ ہے ایک خاص منصب ہے جو خدا ون کریم اپنے منتخب نمائندوں کو دیتا ہے یہاں پر صدیقین سے مراد صدیقین سے مراد عام سج بولنے والے مراد نہیں ہیں اس لئے خدا ون کریم اشار فرماتا ہے وَمَن يُتِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَلَائِكَ رَفِيقَةَ جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا جن پر اللہ نے اپنی فضیلت نازل کی وہ کون لوگ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا نبیین کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ ہوگا وَصَّدِّقِينَ اور صدِّقین کے ساتھ ہوگا یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا صدِّقین میں سے ہوگا یہ نہیں کہا یا یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا نبیوں میں سے ہوگا بلکہ یہ کہا کہ نبیوں کے ساتھ ہوگا صدِّقین کے ساتھ ہوگا اور شہدہ کے ساتھ ہوگا تو یہ صدقین اور صادق کا جو اہدہ ہے اور منصب ہے یہ خدا ون کریم اپنے ایسے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جن کا کردار جن کی گفتار عین حق ہو جو عین حق ہو یعنی ان میں خطا کی کوئی گنجائش نہ ہو لغزش کی کوئی گنجائش نہ ہو یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ علی مالحق والحق مالعلي علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرَدَ عَلَيِّ الْحَوْضِ یہ علی اور حق دونوں آپس میں جدہ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ کاؤسر پر پہنچ جائیں یعنی مولا کائنات کے کردار کو مولا کائنات کی شخصیت کو عین حق قرار دیا جناب عمار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ علی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے پوری کی پوری انسانیت ایک الگ راستے پہ چل رہی ہے فَسْلُقْ عَلَى وَادِ عَلِيِّنْ تو اے عمار علی کے راستے پر چلتے رہنا یعنی پوری کی پوری انسانیت کو چھوڑ دینا علی کے راستے پہ چلنا کیوں علی کے راستے پہ چلنا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْلِيَكَ فِي رَدًا وَلَنْ يُخْرِجَكَ مِنَ الْحُدَى کہ علی وہ شخص ہے جو تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالے گا یعنی ہرگز ہرگز تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالے گا ہلاکت میں نہیں ڈالنا تو دور کی بات تمہیں ہلاکت سے قریب نہیں کرے گا یدلی کا معنی ہوتے قریب کرنے کے یعنی علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو تمہیں ہلاکت سے نزدیک نہیں کرے گی اور علی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو تمہیں ہرگز ہدایت سے خارج نہیں کرے گی مولا کائنات کی شخصیت کو اسی طرح سے اہلِ بیتِ اتھار کی شخصیت کو خدا ونی کریم نے عینِ حق قرار دیا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اے حبیب اگر علم آ جانے کے بعد یہ لوگ تم سے کٹھ ہجتی کریں تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کے لے آؤ میں اپنے بیٹوں کے لے آتا ہوں تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں ثُم مَنَبْتَهِلْ فِرْ ہم اللہ کی بارگاہ میں خضو اور خشو کریں گے گریہ وزاری کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر قرار دیں گے اب یہ واقعہ ہے رسول خلا کی عمر مبارک کے آخری حصے کا تقریباً دس حجری کا دس حجری کے جس میں مدینے میں حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے نہ جانے کتنے مسلمان پائے جاتے ہیں مدینے میں کتنی مسلمان عورتیں پائے جاتے ہیں کتنے مسلمان بچے پائے جاتے ہیں لیکن اس آیت کے آ جانے کے بعد اللہ کے رسول نے اس پورے مدینے میں سے اگر کسی کو لیا تو عورتوں میں صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کو لیا اور اگر مردوں میں سے کسی کو لیا تو علی ابن ابی طالب صدیق اکبر فاروق اعظم کو لیا اور اگر بچوں میں سے کسی کو لیا تو سارے بچوں کو چھوڑ کر علی اور فاطمہ کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین کو لیا جو اس بات کی دلالت ہے کہ یہ ہستیاں عین حق ہیں حق ان سے جدہ نہیں ہو سکتا وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مہ رمزا مہ رمزا مہ رمزا مہ رمزا